السلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے پروفیسر ساجد آپ کے سامنے حاضر ہے کراچی میت لے کر میت کے ہم کچھ ایکسرسائز چلا رہے تھے آج ہم آپ کو ایکسرسائز 6.1 کا کوئی کوئیسٹن آپ کو سول کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ کو ورلڈ پرابلم سیکھنے میں آسانی رہے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اگر آپ نی ہوئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز کو بتائیں اور یہ چینل آگے چلائیں امید ہے کہ آپ ہماری قابش کو پسند کریں گے میت بہت دفیکٹ لگتا ہے بچوں کو ہر ایک بندہ کراچی کے اندر رہتے ہوئے میت سے بہت خنالہ رہتا ہے تو امید ہے کہ اس کو لکھتے ہوئے آپ لوگ آپ ایزیلی تمام قویسٹن آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گے آپ کو پروفیسر ساجد کو تفیق دے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل کے بٹن کو تبا دیں جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے گی آپ کی ڈیمانڈ پر یا کسی اور کی پروفیس پر تو آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم کوئسٹن نمبر اس کا سکس کر لیتے ہیں جب کئی دفعہ پیپرز میں آیا بھی ہے مدر کی ایج کیا تھی مدر کی ایج کیا تھی مدر کی ایج سے ایکس پلاس ٹونٹی ون کیوں ایکس پلاس ٹونٹی ون اس کی ایج ہو چکی ہے جب بام کی تو بچی کی ایج اب یہ ہمیں ایکس ہے ہمیں پتہ نہیں اس سے ٹونٹی ون یہ بڑی ہے آسانی سواج میں آگئی کہہ رہا کہ بچہ کی ایج اس وقت کیا ہوگی یعنی کہ اس کی مدر کی ایج جو ہے وہ فور ٹائم جب اس سے بڑھ جائے تو سیمپل سی بات ہے لکھیں گے سیمپل سی بات اب آپ کیا کریں گے اس کو سکراؤس ملٹیپلائے کر لیں ایکس پلس ٹونٹی ون ایکول ٹو فور ایکس اس کو ادھر لے جاتے ہیں فور ایکس منس ایکس اس ایکول ٹونٹی ون سو ٹری ایکس اس ایکول ٹونٹی ون اس اس ایمپلائیز ایکس اس ایکول ٹونٹی ون اپن تھری اس سیمن سو تا عیج بھی عیج آف چائلڈ ویل بھی سیمن یئر بہت آسان سا قیسٹن تھا جس کو آپ لوگ بہت ایزیلی سمجھ گئے ہوں گے اور امید ہے کہ آپ اس کو کبھی بھی وہ جیس جا آپ کو ذہن میں کبھی نہیں آ رہی تھی کیسے بنائیں کیا کریں سمپل سی بات ہے کہ اگر ایج بچے کی ایج ایکس ہے تو مدر کی ایکس پلس پونٹی ون تھی جب مدر کی ایج ایکس پلس پونٹی ون فور ٹائمز ہو گئی تو بچے کی کیا ہوگی وہ سمپلی لکھیں گے فور ایکس پلس پونٹی و پان فور امید ہے آپ کو بہت ایزیلی سمجھ آ گیا ہوگا ہمارے پاس ایک اور چانس ہے ہم کو بھی کر کے دیکھتے ہیں پیسٹن نمبر سیون میں دیکھیں کہ آپ یہ پیسٹن بھی بڑا ایپورٹنٹ ہے بہت دفعہ آ چکا ہے آتا بھی ہے لگایا تھا سم آب تھری کنزیکٹیو نیچرل نمبر ایز بان نائنٹی ٹو پوائنٹ دا نمبر اب وہ پوچھا تین ایسے نمبر بتائیں جن کو ٹوٹل کو کانٹینیو یعنی کہ فائی سیکس سیون ایٹ نائن ٹین ٹوانٹی ون ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی تری اس کا کوئی بھی تری نمبرز ہوں جن کو اگر ایڈ کیا جائے تو ان کا سم بان نائنٹی ٹو آئے لیکن ہمیں پتا نہیں ہے ہم کیا لکھیں گے suppose اس کا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر نیچرل نمبر ہے suppose ایک نمبر ایکس ہو گیا نیچرل میں ایک دفعہ پلس کریں گے ایک دفعہ مینس کریں گے یہ دیکھیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تین نمبر ہو گئے یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا ایک دفعہ اگر آپ ٹو ہوتا ہے اس میں پلس کرتے ہیں ثری ہوتا ہے اور اس میں ایک مینس کریں گے تو مانا آیا گا اب یہ سمپل سی بات آپ کو سمجھ میں آگے کیوں ایسا لکھا جاتا ہے ایک ایکس لیں گے دوسرے میں نیچرل نمبر لینا کوئی ڈیفرنس نہیں دینا اگر ہمارے پاس اس میں ڈیفرنس ایون نمبر کا آئے تو پلس ٹو کرنا ہوتا ہے اگر اور نمبر آئے تو بھی پلس ٹو مائنس ٹو کرتے ہیں دو دو کا ڈیفرنس کریں گے پھر ٹو آئے گا پھر فور آئے گا پھر سکس آئے گا اسی طرح اگر وہ کہہ رہا ہے کہ سم اپنے نمبر آئے گا تو لکھیں گے ایکس مائنس ون پلس ایکس پلس ایکس پلس ون ایکوال تو ون نائنٹی ٹو مائنس ون پلس ون کینسل ہوگے ون ٹو ٹری ایکس ایکوال تو ون نائنٹی ٹو سو ایکس ایکوال تو ون نائنٹی ٹو اپن تری سکس آئے ایٹین س تو س۱ ایک بھائی ñ دن پلس ایک بھائی مائنٹی ٹو سو ایک سی سو is 64 سو ایک ٹو آئے گا سو سفر ما ٹو رابی slamانٹی ٹڈا vie سو ایک سو ایک سکس آئے گا سو اڈا گا سو ایڈاا نو Sp الاشپانٹی ٹ Credits سکسٹی فور سکسٹی فائی اگر آپ کو ایک جنرل نالیج کا پوچھے تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں سمپل میتھڈ سے آپ جب نکال لیں گے کچھ اور نمبر بھی پوچھ سکتا ہے سکتا ہے کہ آپ کیا سکسٹی سکس ہونا چاہیے نائن نائن دائن ہونا چاہیے نائن ٹی نائن نائن زیرو ہونا چاہیے تو جو بھی وہ پوچھے گا آپ کے پاس میتھڈ آتا ہو تو آپ اس سے سیلوشن نکال کے بہت جلدی اپنے نمبر بڑھا سکتے ہیں اور آپ کو کوئی بڑا جینئس سمجھ لے گا وہ کون سے تین نمبر ہیں آپ بتائیں ان کو ایڈ کریں تو فائیب نائن ٹی نائن آ جائے تو آپ کو اس کو یہ نمک ہے بیسے تو آپ چھ دن بھی لگ رہیں گے تو ایڈ نہیں کر سکتے تو اس پر ملے کے تحت آپ کون ایڈ کریں دو منٹ میں اس کو حل نکال کے دیں یہ آپ کے جینئس پن کا ثبوت ہے امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا پروفیسر ساجد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ